جب جیو نے عمران خان اپوزیشن میں تھے ان کی کردار کشی کی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ آج پاکستان پی بس پارٹی کا اے آر وائی چینل کے ساتھ تنازع ہے تو وہ اس مسئلے میں کیوں فلاپ ہوئے؟ اس پر یہ ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین پاکستان کا چینل جیو کسی زمانے میں بلکہ آج سے کچھ سال پہلے ایک بہت بڑا چینل ہوا کرتا تھا ان کی ریٹنگ جو تھی وہ نمبر وان پر تھی ان کے جو پروگرام تھے ان کی سیچویشن یہ تھی کہ ان کا ایک گھنٹہ کا جو آور تھا وہ پاکستان کے مختلف مایناس چینل جو اس وقت کے تھے ان کے بارہ بارہ گھنٹے کی ٹرانسمیشن کے برابر نہیں ہوا کرتا تھا اسی لیے ان لوگوں کو ایک نام بنا میر شکیلو رحمان صاحب ایک بہت بڑا جو بزنس ٹائکون بھی بنے پاورفل آدمی بنے وہ اسی وجہ سے بنے کہ چھوٹی چھوٹی ٹکر کسی کے خلاف لگ جاتی تھی تو وہ اس کا سیاسی کیریئر تباہ و برباد ہوئی جاتا تھا ایسے میں عمران خان صاحب جب اس وقت اپوزیشن میں تھے تو جیو نے ان کے خلاف ایک مہم سٹارٹ کی اس مہم کے مطابق عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی ان کی سیاسی زندگی ان کے متعلق ہر قسم کی خبر کو اس طرح پیش کرنا کہ عمران خان صاحب جو اس وقت ابرتے ہوئے ایک سیاست میں بہت بڑے نام بنے جو آج ان کے لیے مدد بنی اور وہ سیاست میں ایک وزیراعظم کے عوضے تک پہنچے اس وقت جیو نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کی راہ میں وہ تمام رکاوٹے لگائی جائیں اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا پر پریزنس ہے وہ سب سے زیادہ ہے ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے بیٹھ کر اس کا یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ہر پروپگنڈے کا توڑ بلوگز کی صورت میں اور سوشل میڈیا پر کی خبروں کی صورت میں دیں گے اور پھر ایک وقت بھی آئے کہ مران خان صاحب نے اپنے تمام پارٹی رہنماؤں کو منع کر دیا جیو کے پروگرامز میں جانے میں انہوں نے جیو بائیکارڈ کے نام سے جو مہم چلائی وہ بہت کامیاب ہوئی لوگوں نے جیو دیکھنا چھوڑ دیا اور جیو کی پاپولیرٹی ایک دم درام سے نیچے گر گئی ایسے وقت میں اے آر وائی نیوز نے یہ جگہ اس کی سمبالی اور اپنے منفرد پروگراموں سے اپنے ایک معیناز انداز سے چوٹی کے انکر ساتھ رکھ کے انہوں نے اے آر وائی نے اپنا وہ بڑا مقام حاصل کر لیا اور میڈیا کی انڈسٹری میں کیپچر کر کے انہوں نے ایک بڑا شیئر جو تو وہ لے لیا آج وہ پاکستان کے نمبر ون چینل بان چکے ہیں ان کی ریٹنگز میں اور ان کے ویورز میں آپ کو پتا ہے کہ اے آر وائی اس وقت سب سے آگئے ہیں اب ریسنٹلی سعید غنی صاحب نے ایک ٹرینڈ چلایا اے آر وائی نیازی یا ایون لانت اے آر وائی اس ٹائپ کا انہوں نے ٹرینڈ چلایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ حکومت وقت کی کوتائیاں دیکھیں جہاں جہاں حکومت وقت غلطیاں کرے میڈیا اس کو ہائلائٹ کرے ان کو دکھائے تاں کہ وہاں پر ایکشن ہو اقرارالحسن نے گدوں کی رپورٹ دکھائی کہ سکول کے اندر گدے وہاں پڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بچے تینی ہیں کوئی تظامات نہیں ہیں اسپطالوں کی رپورٹ دکھائی کہ وہاں پر ایمبلنس نہیں ہے وہاں پر وہ ریڈیو میں لاد کر لے کے جائے جا رہے ہیں کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے انہوں نے جب پانی پینے کا ساپ پانی کا نظام ہے وہ دکھایا اور اس طرح کے جو مسائل اس کی نشاندہی کی اور ساتھ اے آر وائی نے ایک سرکولر لکھا کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کراچی میں ان کی ایک بڑی ہیوی پریزنس ہے ہیڈ آفیس بھی ان کا ادھر ہے ان کی ٹیم بھی ہیں اور وہاں پر گرمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور یہ اب کی نہیں پچھلے تیس سال کی ہے تو انہوں نے ان کی نشاندہی کرنے کے لیے یہ سرکولر اپنے رپورٹرز کو اپنے گراؤنڈ سٹاف کو بیجا کہ آپ اس طرح کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھیں کہ جہاں جہاں حکومت کی کوتائیاں ہیں ہم ان کی نشاندہی کریں اب بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ غلطیاں کوتائیاں ٹھیک کرتے انہوں نے جوابی وہ حملہ کر دیا سعید گنی صاحب نے وہ سرکولر جن کے ہاتھ چڑھا انہوں نے ٹوٹر پر لگا دے کہ یہ دیکھیں ان کی بدنیتی حالانکہ یہ بدنیتی میڈیا کا کام ہی حکومت کی کوتائیاں دکھانا ہے اب ایسے میں جب اس سرکولر کو انہوں نے ٹاپ پیڈ ٹرینٹ سننے میں آئے کے ٹوٹر پر بنا کر چلانے کی کوشش کی اور وہاں پر وہ انہیں ناکامی ہوئی اور سعید گنی صاحب کا یہ مسئلہ پہلے دکٹر شاید مسود سے بھی رہا تھا جس کے لئے وہ فرپات پر آ کر بیٹھے رہے کہ میرا پروگرام میں انہوں نے بات کی ہے تو میرا اب انٹرویو کریں بھئی آپ اپنی پرفارمنس سے یہ چیز ثابت کریں نا آپ جا کر انکر سے یا کسی میڈی آؤٹلٹ سے لڑنے کی بجائے آپ جائیں اسکول میں جو گدین کو نکالیں اسکول ٹھیک کرنے بات ختم لوگوں میں پاس پانی نہیں ہے پانی پہنچائیں بات ختم آپ جو جو مسائل ہیں ان کو حل کریں بجائی یہ اب آپ کی نہ تو سوشل میڈیا پر کوئی ٹیم ہے نہ آپ کی صفوں میں اتحاد ہے نہ آپ کے پاس لیڈرشپ موجود ہے نہ آپ کے پاس اس وقت وہ لوگ موجود ہے جو اس طرح کے بلاغ آپ کی حمایت میں لکھے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے پرفارمنس ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر وہ اے ای ار وائی کی جو آپ دو نمبر قسم کی جوٹھی ویڈیو بنا کر لگائیں گے جس میں ان کے ایگزیکٹیوز کے نام لگائیں گے خواتین کو حراسہ کیا جاتا ہے اس طرح کی ویڈیوز جو آ رہی ہیں اب ایسی ویڈیوز اگر آپ کے پاس پروف ہیں تو وہ خواتین سامنے آ جائیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر سلمان اقبال کے اوپر یا آپ ان کے جو مینجمنٹ کی ٹیمن پر الزام لگانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ الٹا آپ کا جو تھوڑا بہت جو نام بنائے وہ بھی ختم ہو جائے گا دوسری غلطی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایمران خان پر جیو کا مسئلہ تھا ایمران خان اپوزیشن میں دے آپ اس وقت جو ہے وہ پاور میں آپ گورنمنٹ میں ہیں گورنمنٹ میں لوگوں کا لے جا اور سٹائل ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اگریسیو ہوتے ہیں ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ ایئر وائی کے ساتھ یہ مسئلہ ختم کرتے بجائے یہ اور دوسری چیز کہ آپ اس میں ایئر وائی نیازی اس کہاں سے لے آئے بیچ میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا مسئلہ ایئر وائی کے ساتھ آپ بیچ میں نیازی کہاں سے لے آئے پھر آپ اس کے ساتھ ایئر وائی گورنمنٹ کو کیوں لا رہے ہیں کہ یہاں مسئلہ ہیں تو آپ پنجاب میں دیکھیں آپ کے پی کے میں دیکھیں آپ بلوچستان میں دیکھیں نہیں آپ اپنے مسائل کو حل کریں مسائل جہاں پر بھی ہیں لیکن آپ کا اگر نشاندہی ہوگی ہے تو آپ اس کو حل کریں بجائے یہ کہ ایئر وائی کے پیچھے بڑے ایئر وائی ایک مقبول چینل ہے ایک بڑا نام ہے لوگ اس سے پسند کرتے ہیں آپ اس کی ریٹنگ اس طرح نہیں گرا سکتے اسی لئے آپ کی مہم فلاپ ہوگی ہے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم ٹھیک کریں اپنی لیڈرشپ ٹھیک کریں اپنے لوگوں کے مسائل حل کریں سارے مسئلہ آل ہو جائیں